نحمد و نسلی و نسلیم على سیدنا حبیبنا و شفینا مولانا و مل جعنا و مأوانا محمد رسولِ نبی کریمِ امینِ مکینِ حنینِ الرؤوفِ الرحیم وعلا آلہِ الطیبین الطاہرین وعلا صاحبِهِ اجمعین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُودِ صدق اللہ مولانا العظیم درود و سلام پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يَا شَفِعَلْ ایک بات یاد رکھئے سرکارِ دوالم علیہ السلام قیامت کے دن ہماری وقالت نہیں فرمائیں گے ہماری شفاعت فرمائیں گے حضور ہمارے وکیل نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے شفی ہوں گے وقالت میں اور شفاعت میں فرق فرق یہ ہے کہ وکیل جج صاحب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جج صاحب یہ میرا موکل ہے اور یہ بے قصور ہے بے جرم ہے بے خطا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ وکیل دلائل بھی اسی بنیاد پر دیتا ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے اس لیے آپ اس کی رہائی کے آرڈر جاری کریں چونکہ اس نے کچھ نہیں کیا یہ ہے وقالت شفی یہ نہیں کہتا بلکہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے عرض کریں گے باری تعالی انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے یہ جھوٹے بھی تھے بے وفا بھی تھے بد اخلاق بھی تھے ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں ان کے لکمیں بھی ٹھیک نہیں تھے یہ تیری بارگاہ سے دور بھی تھے تیرے نافرمان بھی تھے تیرے بے وفا بھی تھے انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے مگر مولا اب ان کے ساتھ میں جو آگیا ہوں ان کے کالے چہروں کو نہ دیکھ میرے آنے کی نسبت کو دیکھ کر سب کے لیے پروانہ جنت جاری فرما یہ ہے شفاعت وکیل کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس لیے چھوڑ شفی کہتا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے مگر چونکہ اس کے ساتھ میں آگیا ہوں تو میری نسبت کو دیکھ کر اپنی رضا کی سنت جاری فرما ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا شفا دو بھائیوں کے دس دس مرلے کے پلات پڑے ہوں اور ایک بھائی باہر کسی اور کو اپنا پلات بیچ دے تو دوسرا بھائی وکیل صاحب سے جا کے کہتا ہے کہ وکیل صاحب پڑوسی تو میں تھا خریدنا بھی میں چاہتا تھا مگر میرے بھائی نے کسی اور کو باہر بیچ دیا اب کیا کرو تو وکیل صاحب کہیں گے ہم شفا کا مقدمہ کر دیتے ہیں جج صاحب کو بتائیں گے کہ جج صاحب حق تو اس کا بنتا تھا مگر اس کے بھائی نے کسی اور کو سیل کر دیا ہے بیچ دیا ہے اب آپ شفا کا فیصلہ میرے موکل کے حق میں کریں کہ حق دار یہ ہے اسے ملنا چاہیے حضور کو شفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے گناہگاروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گسیٹ کر جب جہنم کی طرف لے جا رہی ہوں گے تو این اسی لمحے حضور علیہ السلام بھی اللہ کی عدالت میں گناہگاروں پر شفا کریں گے سرکار گناہگاروں پر شفا کا مقدمہ قائم کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری طالعہ ان گناہگاروں پر حق تو میرا بنتا تھا یہ فرشتے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہیں شفی تو تو نے مجھے بنایا تھا ان کا ان پر استحقاق تو میرا بنتا تھا آج یہ فرشتے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہیں اور یہ بات میرا خیال ہے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جب مدعی ہی مصطفیٰ ہوں شفی بھی مصطفیٰ ہوں مقدمہ قائم کرنے والے بھی مصطفیٰ ہوں تو اللہ کی عدالت سے سوائے گناہگاروں کے حق میں فیصلہ آنے کے اور دوسرا فیصلہ آ کیا سکتا ہے تو سرکار کا یہ لقب ہے جسے میں اور آپ درود و سلام میں پڑھتے ہیں شفی المزنبین گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ایک آیت میں نے تلاوت کی چونکہ بز میں دعا ہے تو یہ ذکر شامل ہو جائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دس منٹ میں دعا کرتے ہیں یہ ختم شریف کا سلسلہ یہ جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ فرمایا میں تو تمہاری ذات کے اندر ہوں آیت کا مزاج دیکھئے فرمایا میں تو تمہارے وجود کے اندر ہوں اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو اس کائنات میں ہر شئے کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہے کل آپ اس وقت یعنی رات کے سوا گیارہ بجے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستر پہ لیٹے تھے کوئی آرام کر رہا تھا کوئی کھانا کھا رہا تھا کوئی چائے پی رہا تھا کوئی فیملی کے ساتھ تھا کوئی دوستوں کے ساتھ تھا آج آپ رات کے اس پہر یہاں آ کر زمین پر بیٹھ گئے میں آپ کی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں آپ زمین پر بیٹھنے والے تو نہیں ہیں آج رات کے اس پہر کل آرام کر رہے تھے آج آپ یہاں آ کر زمین پر بیٹھ گئے آخر کسی نہ کسی کو تو تلاش کرنے کیلئے آئے ہیں نا آپ ہر شئے اس کائنات میں کسی نہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے ایک بس حاصل پر سے چلتی ہے منزل اس کی لاہور ہے وہ تب تک چلتی رہے گی جب تک لاہور آنا جائے ائرپورٹ سے ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے منزل اس کی ہے مدینہ منورہ وہ تب تک پرواز کرتا ہے جب تک شہر یار مدینہ آنا جائے ہر شئے ایک اصول میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا اس پر اب جتنا سوچتے جائیں گے آپ کو میری بات کی تائید اور موقف کی درستگی محسوس ہوتی جائے گی اس کائنات میں ہر شئے کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہے یاد رکھئے سب سے بڑی تلاش ہے ذات باری کی اسے کوئی مولوی بن کے ڈھونڈتا ہے کوئی جوگی بن کے ڈھونڈتا ہے کوئی مسجد میں ڈھونڈتا ہے کوئی مندر میں ڈھونڈتا ہے کوئی کعبہ میں ڈھونڈتا ہے کوئی کلیسہ میں تلاش کرتا ہے انسان مختلف روپ دھار کر اسے تلاش کرتا ہے اسے ڈھونتا ہے اور ساری کائنات جب اسے تلاش کرنے میں لگی ہے تو پھر اللہ نے اپنا پتہ بتایا اللہ فرماتا ہے مجھے ادھر ادھر تلاش نہ کر وقت ضائع نہ کر ادھر ادھر مجھے تلاش نہ کر مولا تو پھر اپنا پتہ بتا فرمایا وفی انفسکم میں تو تیرے وجود کے اندر ہوں یہ فلسفہ ہے صوفیاء کا وحدت الوجود کا صوفی اپنے ساتھ منصوب لوگوں کو یہ تصور پکا کرواتے ہیں کہ تم ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ اللہ ہر ہر ذات کے اندر موجود ہے اب ذرا ایمانداری سے سوچ کر مجھے بتائیے گا کہ اگر انسان یہ تصور ذہن میں جمع لے کہ وہ ہر ہر ذات کے اندر موجود ہے تو ذرا ارشاد فرمائیے پھر کوئی کسی کا دل دکھائے گا جب پتہ ہو کہ اس کا نور ہر ہر ذات میں موجود ہے پھر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا پھر کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرے گا جب یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہر ذات میں موجود ہے واصف نے کہا تھا اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں ہر انسان قیمتی ہے اتنا قیمتی کہ اللہ نے اسے بنا کر دنیا میں بیجنا اور رکھنا ضروری سمجھا ہے اللہ فرماتا ہے میں تو تیرے وجود کے اندر ہوں اور صرف یہیں تک نہیں فرمایا اف اللہ تب سرون تُو مجھے دیکھتا کیوں نہیں ہے اب ہم نے عرص کیا مولا ہم تو دیکھنے کے لئے تیار ہیں مگر موسیٰ نے بھی نو بار عرص کی تھی دکھا دے دکھا دے لطف کی بات یہ ہے دیدار کا ترلہ موسیٰ نے کیا تھا کوہ تور نے نہیں کیا تھا آپ میری باتوں پر غور فرمارے ہیں دیکھنے کی درخواست حضرت کلیم نے کی تھی تور کے پہاڑ نے نو بار دکھا دے دکھا دے دکھا دے ربِ آرینی انظر علیق ربِ آرینی انظر علیق مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیا کہا یہ لفظ بولیے کیا عرض کیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا موسیٰ جب تک یہ میں رہتی ہے تب تک میں نظر نہیں آتا ایک فقیر تھے وہ لفظِ میں نہیں کہتے تھے ایک شخص کہنے لگا کہ آؤ آج ذرا میں ان کی زبان سے تمہیں میں کہلوا کے دکھاتا ہوں آ گیا تو اس نے آ کر آپ کی خدمت میں سوال کیا حضور یہ ارشاد فرمائیے ابلیس کو کس شہن جنت سے نکلوایا تھا آپ نے مسکرا کر فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھو نماز کے بعد جواب دیتے اس نے نماز پڑھی سلام پھیرا تو وہ فقیر رخِ انمر پھیر کر نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے وہ نماز سے پہلے مجھ سے سوال کس نے کیا تھا اس نے کہا حضور میں نے کیا تھا فرمایا اسی شہن نے نکلوایا تھا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھا دے فرمایا جب تک یہ میں ہے تب تک میں نظر مگر مولا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا اچھا پھر تور کے پہاڑ کو دیکھئے یہ اس کی حکمتیں ہیں بینیازیاں ہیں ترلا کسی نے کیا اور تجلی خوب ہے برکِ حسنِ یار چمکی کہاں گری کہاں جو پاس تھے وہ بچ گئے جو دور تھے وہ جل گئے یہ بھی برک ہے یہ برک ہے یہ برک اور وہ بھی برک تھی مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ برک برک اسے جلاتی ہے جو قریب ہوتا ہے وہ برک اسے جلاتی ہے جو دور بھاگتا ہے وہ قریب رکھنا چاہتی ہے تجلی ڈالی تور کے پہاڑ پر سوئی کے نکے کے برابر یا انگلی کے پور کے برابر محبوب فرماتے ہیں پہاڑ جل کے سرما ہو گیا اب سوفیاء فرماتے ہیں تور کا پہاڑ چونکہ سرما بنا دید کی خاطر کیا سرما بنا وہ ختم ہو گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بے قیمت ہو گیا بلکل ہی ختم ہو گیا نہیں اللہ نے انہام یہ دیا فرمایا تو سرما بنا ہے دید کی خاطر فرمایا پھر تجھ سرمے کا مقام اور مکان بھی ہم دید کو بناتے ہیں سرما اسی لیے تو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے یہ سلسلہ فیض بس آخری باتیں مولانا روم نے اسی نسبت کو سمجھایا ہے میں نے ایک مثال ارس کی ہے آپ کی خدمت میں یہ مثال رومی نے دی ہے نسبت کو سمجھنے کے لیے نسبت یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے جس لمحے سے نگاہ یار کی نسبت بیت المقدس سے پھری تب سے اس طرف ایک سجدہ نہیں ہوا پھر غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں نگاہ یار کی نسبت پھر گئی حالانکہ سترہ مہینے حضور کا قبلہ ہے حضور سے پہلے سوہ لاکھ نبیوں کا قبلہ ہے لیکن جس لمحے سے تحویل قبلہ کے بعد نگاہ یار کی نسبت پھری اللہ نے سجدوں کا رخ بھی پھیر دیا صوفیہ فرماتے ہیں اسی نسبت کو سمجھانے کے لیے کہ اب اپنی اپنی نسبت کو ذہن میں رکھیں جہاں جہاں آپ بیت ہیں ایک بات یاد رکھئے فیض اپنے شیخ سے ملتا میں نے خطبہ جمعہ میں سرکار غوث السکلین کے متعلق ایک روایت ترس کی تھی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں چونکہ سرکار غوث السکلین حسنی سید ہیں اببہ کی طرف سے اور امہ کی طرف سے حسینی ہیں تو آپ ایک دن بغداد کی گلی میں تشریف لارہے ہیں سرکار غوث السکلین تو سامنے سے ایک شخص نہ اپنے سر پہ لکڑیوں کا گڑا لاد کے وہ آ رہا ہے اس کی نظر پڑی تو اس نے جلدی سے لکڑیاں نیچے پھینکی اور اپنی آنکھوں پر کپڑے کی پٹی باندھ کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا لوگوں کو اس کا یہ طریقہ اچھا نہ لگا کہ سرکار غوث السکلین تشریف لارہے ہیں بجائے زیارت کرنے کے سلام کرنے کے بجائے اس کے کہ آپ کی زیارت کرے یہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے راستہ چھوڑ کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا ہے حضور غوث پاک فرمانے لگے اس پر غصہ نہ کرو میرے ساتھ آؤ لے کر چلے بڑے پیار سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے انہا ندس تو ایک کیوں کیتا ہے اس نے کہا حضور میرے مرشد سید نہیں ہے ترکھان ہے درکھان ترکھان ہے میرے مرشد سید نہیں ہے حضور جب آپ تشریف لا رہے تھے میری نظر آپ کے چہرے پاک پر پڑی مجھے لگا کہ سرکار غوث سکلینے تو حضور میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک طرف دیوار کی طرف چہرہ کر کے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ حسنی سید آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن غوث آزم دیکھ کہ میں اپنا مرشد چھوڑ نہ مٹھوں مجھ سے میرا پیر چھوٹ نہ جائے وڈا پیر ویکتے چھوٹے نو چھڑیندہ نہیں حضور میں نے اس لیے کہ میں میں اپنے مرشد کو نہ چھوڑ بیٹھوں آپ کے حسن اور زیا کو دیکھ کر آپ نے مسکرا کر فرمایا تیرے اس عدب پر میں نے تجھے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے قریب ہو سینے سے لگ تجھے ولایت دوں وہ چیخ پڑا سنیئے وہ رو پڑا اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور اگر ولایت دینی ہے تو میرے مرشد کو دیں میں ان سے لوں گا ولی بنانا ہے تو میرے شیخ کو بنائیے چونکہ آپ کا ٹھپا ضروری ہے قدمی حازہ علا رکبات کل ولی اللہ آپ کی مہر کے بغیر حضور ولایت منتقل نہیں ہوتی آپ حضور میرے شیخ کو میرے مرشد کو بنائیں میں ان سے لوں گا تو یہ جو معرفت الہیہ میں گزارش اگر آپ کی خدمت میں کروں تو ہمارے دین کے دو تصور ہیں ایک تصور مادی ایک تصور روحانی دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے مادی تصور تو یہ ہے کہ سردی ہو گرمی ہو صبح ہو شام ہو وضو مسلم جوٹ نہیں بولنا کم نہیں تولنا دل نہیں دکھانا پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اچھے اخلاق کے ساتھ مختصر سے زندگی گزارنی یہ ہے مادی تصور روحانی تصور کیا ہے اسلام کا جو راستہ اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو نسبت تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے اس نسبت کو مضبوطی سے تھام لو اب رومی نے کیا خوبصورت مثال دی ہے اور مجھے اور آپ کو نسبت سمجھائی ہے رومی فرماتے ہیں رومی کون ہے اقبال کے شیخ ہیں روحانی پیر اقبال فرماتے میں کبھی اقبال نہ بنتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے یہ رومی کی نظر کا فیض ہے آج لوگ یہ بھی سوچتے ہیں خاص طور پر ہمارے نوجوان کے یہ کس دور کی بات ہیں کس زمانے میں لے کے بیٹھ گئے بھلا نظر بھی فیض دیتی ہے یہ نگاہ کا فیض کیا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ نظر فیض دیتی ہے مجھ سے نظر کی جولانی آ نہ پوچھ نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے جھکے تو خانہ خراب کر دیں نسبت کو سمجھاتے ہوئے رومی فرماتے کہ ایک گائے نے یا بینس نے یا بکری نے دودھ دیا آپ غور فرمارے ہیں یا نہیں دودھ دیا تو وہ دودھ چل پڑا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت نہ کی جائے تو لطف برقرار رہتا ہے دودھ چل پڑا راستے میں اس دودھ کی ملاقات ہو گئی پانی کے ساتھ اب خدا جانے آپ دودھ کس کو سمجھیں گے پانی کس کو سمجھیں گے دودھ کی ملاقات پانی کے ساتھ ہوئی تو پانی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ قیمتی ہیں میری تو قیمت کوئی نہیں سرکار اگر آپ مجھے اپنے ساتھ ملا لیں تو جس قیمت پہ آپ بکیں گے میں بھی اسی قیمت پہ بک جاؤں گا دودھ کو پانی پہ ترس آ گیا اس نے پانی کو اپنے ساتھ ملا بھی لیا اور صرف ملا یا نہیں پانی کی پہجان ختم کر کے پانی پہ اپنا رنگ بھی چڑھا دیا شناخت ختم کر دی پانی کو مٹا دیا اپنے جیسا بنا دیا وہ جیسے حضرت باقی بلہ کے ببرچی نے کہا تھا دائے نے تندور چی نے اس نے آپ کے پاس ایک شخص آیا رات کو شب گزاری کے لئے حضور مجھے لنگر بھی دیں تو آستانے پر دیکھیں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں مسجد بھی ہوگی مدرسہ بھی ہوگا لنگر بھی ہوگا جہاں ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے مسجد نہ ہو مدرسہ تو وہ آیا رات کو اس نے کہا حضور مجھے کھانے کے لئے کچھ دیں تو باہر تندور چی تھا جامعہ کے مدرسے کے باہر خدمت کرتا تھا آپ نے خادم سے کہا اسے کھانا لا کے دو رات کو سو گیا اگلے دن وہ بورچی اپنا بل وصول کرنے آپ کی بارگاہ میں آیا لوگوں کا رش تھا جب میں غفیب تھا کچھ جارت کرنے آئے کچھ مسئلہ پوچھنے آئے تو وہ تندور چی بھی آیا اپنا بل وصول کرنے لوگ آتے گئے چلتے گئے چلتے چلتے اب اس تندور چی کی باری بھی آئی اور حضرت ابعقی بلہ نے مسکرا آکر فرمایا ہاں دایہ مانگ لے جو مانگ لے اب آپ کے ذہن میں تھا کہ اگر اس کے بیس بنتے ہیں تو چالیس مانگ لے گا پچاس بنتے ہیں تو سو مانگ لے گا مگر وہ اوری ارادے رکھتا تھا آپ نے فرمایا مانگ لو جو مانگنا ہے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور جائے گا مانگو اس نے کہا حضور پھر اگر دینا چاہتے ہے تو مجھے اپنے جیسا باقی بلہ بنا دے ساکی میرا ایک کام کر میخانہ میرے نام کر ساغر پیالے جگ گلاس کی بات ہی نہیں ہے تو سارا میخانہ ہی میرے نام کر جیسے آپ ہیں مجھے بھی ویسا ہی بنائیں بس پھر آپ نے توجہ فرمائی اور لوہے کو سونا نہیں بنایا لوہے کو پارے سی بنا دیا ایسا فیض منتقل کیا وہ جسے دیکھتا تھا باقی بلہ توجہ سے بنا دیتا تھا تو نظر فیض دیتی ہے دودھ نے بھی پانی کو ساتھ ملایا اپنے جیسا بنا دیا بازار گئے جس قیمت پر دودھ بکا اسی قیمت پر پانی بھی بگ گیا اب اپنی تربیت کے لیے پانی پانی میں بھی فرق ہوتا ہے ہر پانی بھی اچھا نہیں ہوتا دیکھیں نا اپنے آپ کو دو سو یا ڈیٹ سو ریٹ لگتا دیکھ کہ پانی لگے کہ میں بھی کچھ ہے آ اگلے دن پانی اکیلا دکاندار کے پاس آئے اور آ کر کہے میں وہی ہوں جو کل تھا جس قیمت پر کل خریدا تھا آج بھی اسی قیمت پر خرید تو دکاندار نے اتنی شدت سے انکار کیا کہ پانی شرم سے پانی پانی ہو گیا اس نے کہا کل تو کسی کے ساتھ تھا آج تو اکیلا ہے آج تو بے رنگ ہے کل تجھ پہ کسی کا رنگ چڑھا ہوا تھا قیمت اسی رنگ کی ہے یہ پانی اچھا تھا دکاندار نے دودھ اور پانی کو برتن میں ڈالا اور چولے پہ چڑھا دیا نیچے آگ جلا دی اب جب آگ کی تپش اور حرارت اور گرمی اندر محسوس ہوئی تو اس پانی نے ہاتھ باندھ کر اندر دودھ سے کہا سرکار میں تو بے قیمت تھا آپ نے ساتھ ملا کر مجھے بھی قیمتی کر دیا اب حضور نیچے آگ جل رہی ہے تپش بڑے گی حرارت بڑے گی حدت میں اضافہ ہوگا حضور اب آپ آرام کریں میں جلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں ایک بات یاد رکھئے گا دودھ کبھی بھی نہیں جلتا پانی جلتا ہے چونکہ دودھ نے جلنا نہیں ہوتا جلنا پانی نہیں ہوتا ہے پانی جلتا دودھ نہیں جلتا دکاندار نے آگ جلائی دودھ آرام کرنے لگ گیا پانی جلنے لگا اتنا جلا اتنا سڑا کہ جلتے جلتے سڑتے سڑتے پانی ختم ہو گیا جل جل کے ختم ہو گیا جب اپنے ساتھی کو جلتا ہوا دیکھا تو دودھ نے اس قدر جوش مارا برطن سے باہر آنے کے لیے اس قدر جوش مارا کہ دکاندار کو چولا بند کرنا پڑ گیا اور تب تک دودھ کا جوش برقرار رہا جب تک دکاندار نے چلو میں وہی پانی لے کر یار کو یار سے ملا نہیں دیا یاد رکھئے گا نسبت پکی ہو پانی بھی پکا ہو گئے تو آگ بج جاتی ہے چاہے دنیا کی ہو یا اقبا کی ہو زندگی وہی اچھی ہے جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے عزیز کے والد گرامی کے حق میں اس تمام معفل کا ثواب حضور کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائے سل اللہ تعالی لا خیری خلقی محمد و آلی و اصحاب اجمعین برحمد گیا ارحم الرحمن محمد محمد